مکہ منتری منورلال نے کہا ہے کہ پریٹن یواؤں کے لیے ویچار دھاراؤں کے ساتھ ساتھ سنسکار بدلنے بھی ایک بہتر سادھان ہوتا ہے اس کے علاوہ چھتر کی اپلوبتہ کے آدھار پر آکرشن اور آئے کا مکہ شروط بھی ہوتا ہے مکہ منتری آج بنشکولا میں اپنے توریسٹ فیمیلیشن سینٹر کے آدھار شلہ رکھنے کے بعد وہ پستی جن سموہ کو سمبودیت کر رہے تھے اس افسر پر انہوں نے دھارمک درشنیے ڈے ٹوڈ پر بس پیکس کی بھی شروعات کی پالپال چنڈگر سے خاص رپورٹ انہوں نے کہا کہ پریٹنگ کے شتر میں کھیل ایوام اینے ایڈوینچر گدیویدیوں کی سروعات کر کے پردیس میں ساسک ایڈ ایکٹیویٹیز کو بڑھاوا دیا جا سکتا ہے تاکہ ہریانہ کو ٹوریزم ہب کے روپ میں وکسیت کیا جا سکے انہوں نے کہا کہ بہت سے دیسوں میں ٹوریزم آئے کا ایک موکہ سادھن ہے کرونا کے سمیں میں کئی دیسوں کی آئے پراباویت ہوئی ہے اور لوگوں کی مانسکتہ میں بدلہ آیا ہے اب وہ دیس میں دھیرے دھیرے آردھک روپ سے اُبر رہے ہیں اور موکہ مدرین کاہ کی پردیس میں جن ستانوں سے دھارمی کے ایتحاسک ٹوریزم بڑی سانکھیا میں نہیں ہے ایسے ستانوں پر مورنی جیسی پہاڑیوں کو ایڈوینچر کے روپ میں وکسیت کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ٹکر تال میں بھی وارٹر سپورٹس، ائر سپورٹس، بوٹنگ اور پیرا گلائڈنگ آدھی گتیویدیاں ویشل ٹوریزم ڈے پر شروع کی جا سکتی ہے انہوں نے کہا کی ہریانہ سرکار کے پریاسوں سے فرید آباد اور گروگرام کے علاوہ ہریانہ کے پروتیے اور ون چھتروں میں پریٹکوں کی سنکھیا کو بڑھایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کی دھارمی کو دشنیے ڈے ٹوریزم بس پیکیج ایک پرکار کے کاریکرم کے دہت یہ سفتہ میں دو بار چلے گی اور پریٹکوں کو پنچکولا، کالکامانسا دیوی، نادا ساہیگ تتھا اندھے دھارمک سلوں کا بھی بھرمن کروائے گی اس پرکار کی گتی ویڈیو سے چھتر کے عارتھک ستھی بھی مجبوط ہوتی ہے اور روزگار کے افسر بھی بڑھ جاتے ہیں انہوں نے کہا کی سرکار کا پریاس ہے کہ ٹوریزم گھروں تک آئے اور اس لیے سٹے ہوم پالیسی لے کر کے آئے ہیں جس کے ساتھ ہی پنجور سے ہوت ائر بیلون کی شروعات کی جائے گے اس پرکار پنچکولا جلا پریٹکوں کے آکرشن کا آگ کے اندر بنی کا 20 جون کو بھی ہم سب لوگیاں آئے تھے میں بھی تھا آپ بھی سب تھے اور اس دن جو بھومی کا بنائی گئی تھی مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس کے اوپر ہمارے ڈپارٹمنٹ نے یہ جو بوس اور جو سیوگی جیتنی سنسائیں چاہے وہ سرکاری ہیں پرائیویٹ ہیں ان سب نے ایون فورس ڈپارٹمنٹ نے بھی اس میں یوگدان کیا تو ایک کوڈینیٹڈ ایفرٹ اس کے کارنے سے آج اس کو ویدیوت ٹوریس پلیس مورنی ٹکر تال ایک پرکار سے اس کو گوشت کیا جا رہا ہے اب آگے سے پردیش کے نقشے میں دیش کے نقشے میں ضرور کہنا کہیں مورنی کا نام ٹکر تال کا نام اس ور درج ہوگا اور جو ویشو بھر کے یا دیش بھر کے جو ٹوریسٹ ہیں اپنے سان سے وہ ٹوریزم کے ناتے سے دوسرے سانوں پر جاتے ہیں نیشید روپ سے جب ہریانہ سے ہو کر نکلیں گے کیونکہ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ابھی تک تو ہمارا ٹوریس سامنے تیارہ ہریانہ کی کئی چیز کی طرف آترشد بہت کم ہی ہوتا ہے دلی سے آٹھن کاف ملا فروری میں لگتا ہے اس میں آتے ہیں لوگ ایک لیمٹڈ سائک ان کا دائرہ ہے جو لوگ آتے ہیں ایسے ہی کچھ سان پراتتوں کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں راکھی گڑی جاتے ہیں کئی کوئی قلعہ دیکھنے جاتے ہیں کئی پراتن کال کی ایسی کچھ چیزیں وہ دیکھنے جاتے ہیں بھارمیک ٹوریزم اس ناتے سے پرکشتر ایک بڑا ستان ہے جہاں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں لیکن سینری جس کو کہنا چیئے پہاڑی کشتر یا کوئی وارٹر سپورٹس یا اس پرکار کا ابھی ہریانہ میں اتنا بڑا کہیں ہے نہیں کبھی بڑکھل لیک پر تھوڑا ہوتا تھا لیکن بڑکھل لے کا پانی سوکھنے کے بعد وہ بوٹنگ اور وہ ساری چیزیں وہاں سمات ہو گئے اب نئے سرے سے ان چیزوں کو آگے بڑھنے کا ہم نے ایچار کیا تو پہلا کے اندر ٹکر تال کا ہی جو آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلی بار پانی کم تھا اس بار ورشہ کے قارن سے وہ اکتوبر کے مہینے میں سب سے زیادہ پانیاں ہوتا ہے ابھی تھوڑا بہت پیچھے سے جھرنے وغیرہ چل بھی رہے ہیں اکتوبر ان تک تو چلیں گے لیکن اس کے بعد وہ سب سوکھ جاتے ہیں ورشہ کے قارن سے ہی پانی سب آتا ہے اور یہاں سے پانی رسطہ بھی ہے آگے اس کے قارن سے گرمیوں میں یہ پانی لگ بھاگ پانچ شے فٹ پانی ہے کم ہوتا ہے اس پانی کا اپیوگ ہم جتنے بھی ہمارے جو کھیل ہیں وارٹر سپورٹس ان کے ناتے سے آج ہم نے دیکھا پچھلی بار ہم نے دیکھا اس کو کر رہے ہیں پیرا گلائیڈنگ بھی پچھلی بار ڈیمو دیکھایا تھا لیکن ابھی پیرا گلائیڈنگ کے کچھ فرمیلٹیز باقی ہیں وہ مہینے میں دو مہینے میں پوری ہو جائیں گے کچھ لیسنسنگ کے اس کے کام ہوتے ہیں کچھ اس کے لاؤز بائی لاؤز رولز یہ بنائے جاتے ہیں کیونکہ رسکی گیم ہونے کے ناتے سے فورٹس فرمیلٹیز میں کرنی پڑتی ہیں وہ سب کرنے کے بعد وہ شروع ہوگا ایسے ہی کچھ سمیں کے بعد پنجور میں بیلوننگ یہ بھی شروع ہو جائے گا وہ بھی ایک کمپنی سے بات سے چل رہی ہے انہوں نے اپنا ڈیمو دے دیا ہے اور اس کا ٹینڈر کر کے اس کو ان کو فائنل کرنا ہے کل ملا کر کے مورنی کا یہ جلا اس میں چاہے وہ سینک ٹوریزم ہو اور چاہے ریلیجیس ٹوریزم ہو اس کو بڑھانے کے لیے یہ سب پگ اٹھائے جا رہے ہیں آج ایک بس سٹی ٹوریزم کی جو بس ہے اس کو ادھاٹن کیا اس کا ایک پرکا سے پروگرام اس کا لانچ کیا ہے تو سبتہ میں دو دن ایسے جو ٹورز لوگ اورگنیز کریں گے بوکنگ کے حساب سے ان کو کیا جائے گا اگر اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی تو پھر دو دن سے زیادہ کیا جا سکتا ہے یا وہان بڑھائے جا سکتے ہیں اس میں ایک ٹریپ اس کا یہاں بھی ہوا کرے گا ویکنڈ پر یہاں سنکھا بڑھنے لگ گئی ہے ابھی سے ہی بڑھنے لگ گئی پہلے سے بیس جون کے بعد ہی یہاں کے ثانی لوگوں نے مجھے بتایا کہ بیس جون کے بعد یہاں کی جو جمینوں کے ریٹ ہیں وہ تین گنے ہو گئے ہیں اب وہ جن کو سنبھاؤنے ہی دکھتی ہیں وہ لوگ سوابھاوئے کہ آکرشت ہوتے ہیں آج ہم نے اس کے ساتھ دو اور پولیسیز جن کا چالو کی ہے جس کے لانچ کیا ہے ایک ہوم سٹے پولیسی گھروں میں جن کے پاس دو کمرے تین کمرے چار کمرے جتنے سپیر کر سکتے ہیں یا نئے بنا سکتے ہیں ان کو لون بھی دلوائیں گے نئے بنانے کے لیے وہ ٹوریسٹ کے حساب سے اس کی سویدھائیں ساری دھیان میں رکھ کر کے اور وہ ہوم ٹوریسٹ آ کر کے وہاں رکھے آج ہم نے چار پانچ لوگوں کو تو سٹیگٹ دیئے ہیں لیکن وہ دیر دیر آگے پولیسی بڑھے گی فارم سٹے پولیسی اس میں پہلے سے بھی کچھ لوگوں نے فارمز بنایا ہوئے ہیں لیکن اس کی کوئی نشید پولیسی نہیں تھی وہ بھی آج ہم نے لانچ کی ہے تاکہ لوگ اپنے فارمز بنا کر کے کھیتوں میں اور گرامین چھترکہ خاص کر کے رہنسن کیسا ہوتا ہے اس کو بھی لوگ جا کر کے انجوائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں خاص کر کے ویدیشی لوگ ہمارے آج جھجر میں کچھ فارم ہاؤسس ہیں جہاں لوگ ابھی بھی جاتے ہیں رکھتے ہیں انہوں نے جوپڑی نومہ ایسے بہت سے چیزیں بنائی ہوئی ہیں تو جیسے مجھے دھیان ہے کہ میں ایک بار اسرائیل گیا تو وہاں ایک ڈیزرٹ سفاری آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا ہو تو ایک دو ریتیلے پہاڑ کے اندر جا کر کے دوبائی سے کوئی چالیس پیاس کلومیٹر انتر جا کر کے اور وہاں ایک رینسین ان کا گرامنک شیطر کا اسی پکار کا وہ کرتے ہیں اور لوگ سی رات کو ساڑھے آٹھ نو بجے واپس آتے ہیں ان کا ٹھہرنے کے اتنے کم ہنسان ان کی زیادہ نہیں ہے لیکن وہ ڈے ون ڈے ڈے ٹائم کا ہی ان کا ایک ٹوریزم ہے تو اس ٹوریزم کو بڑھانے کے لیے ان کی مین ایک پرکار کا جو ان کا سروت آئے کا ہے کوئی ٹوریزم ہے ابھی حالانکہ کوویٹ میں بہت بڑے جھٹکے آئے سے دیشوں کو لگے جو ٹوریزم پر ڈے پیڈنٹ تھے بند ہو کے آنا جانا اب دھرے دھرے پھر شروع ہو گئے ہیں تو آگے بڑھ رہے ہیں اور جہاں تک اور بہت سے سے دیش ہیں کم سے کم درجنوں دیش ہیں سے ہیں جہاں پندرہ پرسنٹ سے اوپر ان کی جی ڈی پی ہے لیکن اپنے دیش کا ابھی جو آج میں دیکھ رہا تھا ون پوائنٹ ون پرسنٹ ہے یعنی نگلی جیوار ہے کچھ نہیں ہے پھر بھی چونکہ دیش بڑا ہے ہماری اکانومی بڑی ہے اس کے اندر جو کل مگنیچوڈ ہے وہ ہمارا دو دھائی ہزار کروڑ ڈالر اتنا بڑا ہماری انکم لگ بگ ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپیہ ٹورزم میں سے آج بھی آتا ہے لیکن بہت دیش تو بہت جگہ کماتے ہیں اس ناتے سے دیش کے دنیا کے جو پوائنٹ ہیں اور جو وکسٹ دیش ہیں وہاں سے ٹورز زیادہ نکلتے ہیں ادھر سے لوگ یہ آئے ہم نے اس کے ساری اپنے تن کیے ہیں آج ویدیت اس کا چالو کیا ہے اور یہ پہلا کندر ہے ہم اس پرکار کے اور بھی کندر جہاں وارٹر سپورٹس ہو سکتے ہیں جیسے برہم شروع ہے بہت بڑا وارٹر ایک سپورٹس کا کندر بن سکتا ہے ہماری وہ گرگاوان کی جھیل ہے دمدما جھیل وہ بن سکتی ہے کرن لیک میں بھی چھوٹا بڑا کارکم ہو سکتا ہے تلیار لیک پر بھی ہو سکتا ہے اوٹو کا دیکھیں گے ابھی اوٹو کا پانی ساف نہیں ہوتا اتنا لیکن پھر بھی اگر کئی سماؤنا دیکھیں تو اوٹو لیک سرسہ میں وہ بھی ایک بڑی لیک ہے اور کچھ تو ہم نے ابھی نئی یوجنا میں لیکس بنانے کا بھی ابھیان شروع کیا ہے کیونکہ بہت علاقے میں وارٹر لوگنگ ہو رہی ہے پانی بہت اوپر آ گیا ہے زمینیں خراب ہو گئی ہیں وہاں کچھ ایکڑ ایریا لے کر کے اس کی خدائی کر کے اور وہاں لیک کی لیک بنے اور اس خدائی سے مٹھی کو باقی یہ علاقے میں ڈال کر کے اس کو اچھا کریں اوپیوں بھی بنایں تو ایسا ایک پندو کاج یہ بھی ہماری پلاننگ میں شروع ہوگا کیونکہ ہم نے اس بار تہہ کیا کہ ایک لاکھ اکڑ جمین چاہے سیلائن ہے چاہے وارٹر لوگنگ ہے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو اس پر یوجنایں بنی ہیں چل رہی ہیں ایک نجب گڑ جھیل یہ بھی بڑا پروجیکٹ ہے اس کو بھی لگ بگ تین زار اکڑ میں وہاں برسات کے دنوں میں پانی پھیل جاتا ہے تو انہیں چار کہا کہ لگ بگ ڈھائی سو اکڑ میں اس کی ایک جھیل بنا لیں گے باندھ لگائیں گے اور اس کی مٹی نکال کر کے آس پاس کی باقی جمین میں ڈالیں گے دو فٹ تین فٹ اچھی اٹھے گی وہ بھی اپیوگی ہوگی اور وہاں بھی اپیوگی ہوگا اور اس میں کچھ سانوں پر تو فشریز کا جو ہمارا ادیوگ ہے یہ بھی بڑھے گا تو پانی اپنے ہمیں ایک بہت اپیوگی ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک پڑکٹ ہے کہ پانی کے بنا تو کہیں بھی جیون سمبب نہیں ہے جل ہی جیون ہے جیسے ہم کہتے ہیں تو اس کا ملٹیپل یوز یہ ہم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں اس دو سال کی یوجنا ہم نے جو وارٹر مینیجمنٹ دوی وارشک جل پربندن یوجنا یہ ہم نے اپنے پچھلے بجیٹ میں گوشت کی تھی کہ دوزار اکیس اور دوزار بائیس پانی کی پربندن یوجنا ٹھیک ہو پانی کا سنکٹ بھی ہمارے ہاں ہے ایس وائل کا پانی ہم کو نہیں مل رہا ہے بہت پتن کرنے کے بعد بھی اڑا ہوا ہے کچھ ڈیم ہمارے اور بھی ابھی رینوکا ڈیم ہیں یا پھر پساؤ اور لکھوار تو اس میں بھی چیزیں آگے بڑھ رہے ہیں بہت ورشوں سے رکیوں ہی ہیں ہمیں یہ ہوئے ہیں تو اس پر کام کرنا شروع کیا ابھی ہم نے رینوکا کے لیے ایک پہلی کیس جاری کی دوسری کیس بھی تین دن پہلے ہم نے جاری کر دی ہے اس کا کام چلو ہو چکا ہے تو یہ سارے کام ہم پانی کے ناتے سے کر رہے ہیں پانی کے صدار کے معاملے میں ہم کو راستیہ سر پر بہت سے پروسکار بھی ملے ہیں اتنے یعنی ہماری جو ہستاؤں کو دیکھ کر کے ان لوگوں نے سچائی کا جل پربندن کا یہ سارے ہم کو کئی طرح کے پروسکار بھی دیئے ہیں بھنڈاباس لیک اور سلطانپور لیک یہ جو دونوں ہیں ورڈ رامسر ویٹ لینڈ سائٹس اور یہ کل ملاکر کے دیش میں چوبیس یا پچیس ویٹ لینڈ سائٹس جو ہیں وہی گھوشت ہوئی ہیں جس میں دو ہماری ہیں تو اس میں ایک پرکار سے وہاں پر ویڈ لائف جو یہ جو ویدیشوں سے سائیو بیری آدھی سے جو پکشی آتے ہیں پروسکار پکشی ان کا دو یہ ویٹ لینڈ جو ہیں ان کے لیے سرکشت کر دی گئے ہیں وہ ویٹ لینڈ ایریا میں ہی سائٹس میں ہی رہیں گے